موسیقی سب کچھ امیس سکھی میں پاسٹر لالجو بھی شکرما آئیے آج دن کی نئی شروعات کے لیے صبح کی پرارتنا ہر ایک کے لیے کرتے ہیں پرارتنا شروع کرنے سے پہلے میں وچن کی مادن سے ہر ایک سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں آئیے وچن کو دیکھتے ہیں لیب بے بیوست تھا ادھیا 26 وچن 11 سے لیب بے بیوست تھا ادھیا 26 وچن 11 سے میں تمہارے بیچ اپنا نیواز اسثان بنائے رکھوں گا اور میرا جی تم سے گھڑا نہیں کرے گا اور میں تمہارے مدھے چلا فیرہ کروں گا اور تمہارا پرمیشور بنا رہوں گا اور تم میری پرجا بنے رہو گا آمین میری فیارے بہر بنو یہاں پرمیشور کا وچن ہمیں بتاتا ہے جس میں پرمیشور کہتا ہے کہ ہے منشکی شنتان کہتا ہے کہ میں تمہارے بیچ اپنا نیواز اسثان بنائے رکھوں گا اور کہتا ہے میں میرا جی تم سے گھڑا نہیں کرے گا کہتا ہے دیکھ میں تمہارے بیچ میں اپنے رہنے کا اسثان بناؤں گا سچ میں پرمیشور ہمارے بیچ میں ہمارے بھیتر ہماری شاتوہ رہنا چاہتا ہے وہ ہمارے پاس رہنا چاہتا ہے ہمارے بھیتر رہنا چاہتا ہے کہاں رہنا چاہتا ہے ہمارے ہردے میں کیونکہ جو ہمارا ہردے ہے یہ بائبل بتاتی ہے کہ ہمارا ہردے پرمیشور کے رہنے کا ستھان ہے ہمارا جو ہردے ہے وہ پرمیشور کے رہنے کا ستھان ہے اس لئے پرمیشن کہتا ہے کہ میں تمہارے بیچ میں اپنا نیواز سوستان اپنے رہنے کا جگہ بناوں گا کہتا ہے میرا جی کبھی گھڑا نہیں کرے گا پرمیشن کہتا ہے کہ میرا من میرا جی تم سے گھڑا نہیں کرے گا کتنے بھی بڑے پاپ سے تم گھڑے رہو کتنا بھی بڑا پاپی رہو پھر بھی میں تم سے گھڑا نہیں کروں گا میرا من تم سے گھڑا نہیں کرے گا سچ میں ہمارا پرمیشن ہم سے گھڑا نہیں کرتا پرنتو ہمارے پاپوں سے گھڑا کرتا ہے ہمارے اصدہ کاموں سے گھڑا کرتا ہے وہ ہم سے آپ سے گھڑا نہیں کرتا کتنا بھی بڑا پاپی منوشہ سے گھڑا نہیں کرتا پرنتو اس کے کام سے گھڑا کرتا ہے اس لئے ہمارا پرمیشن کہتا ہے میرا جی تم سے گھڑا نہیں کرے گا وہ پرمیشن ہمیں اپنے سے دور نہیں کرے گا کیوں؟ کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چڑھوں گا اور کبھی نہیں تیاغ نہیں اس لیے کیونکہ میں نے تیرے تصویر کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ہمارا پرمیشن اپنے ہاتھ سے ہمیں گھڑا ہے بنایا اس لیے وہ ہمیں کبھی تیاغ نہیں شکتا وہ ہم سے گھڑا نہیں کر سکتا اس لیے وچن کہتا ہے کہ پرمیشن کہتا ہے میرا جی تم سے گھڑا نہیں کریں اور کہتا ہے کہ میں تمہارے مدھے چلا فیرا کروں گا ہمارا پرمیشن کہتا ہے کہ میں تمہارے مدھ میں چلا فیرا کروں گا تمہارے بیچ میں چلا فیرہ کروں گا ہمارا پرمیشور ہمارے سنگ رہ کر ہمارے ساپ ساپ چلنا چاہتا ہے اور سچ میں وہ چلتا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے مرد میں ہو کر چلا فیرہ کروں گا سچ میں ہمارا پرمیشور ہمارے بیچ میں ہو کر ہمارے سنگ سنگ چلتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا پرمیشور بنا رہوں گا اور تم میری پریجا بنے رہا وہ پرمیشور کہتا ہے کہ دیکھو میں تم سے ایک رسطہ بنا لوں گا اور میں تمہارا پرمیشور بن جاؤں گا اور تم میری پرچھا بن جاؤں گا تمہارا پرمیشور ہم سے اتنا پیار کر کہ وہ ہم سے رسطہ جوڑنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں تمہارا پرمیشور بنا رہوں گا وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تیرا پرمیشور ہوں وہ صرف ہوں نہیں کہتا پرنتو وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میں تیرا پرمیشور ہوں ایسے بنا رہوں گا وہ انتتک کی باتیں کر رہا ہے کہ وہ انتتک ہمارا پرمیشور بنا رہے گا کہتا ہے کہ میں پرمیشور بنا رہوں گا اور تم میری پرجا بنے رہو گے تم میری لوگ بنے رہو گے وہ پرمیشور ہمیں اپنا بڑھانا چاہتا ہے اس لئے میری پیاری بھائرے بنے گا ہمیشہ اس پرمیشور کو جگہ دیجئے کیونکہ ہمارا پرمیشور ہمارے بیچ میں ہمارے مد میں تب ہی آئے گا جب ہم اسے جگہ دیں گے کیوں کیونکہ ہمارا ہردے ہیں پرمیشور کا مندر ہے بائیویل بتاتی ہے کہ ہمارا ہردے پرمیشور کا مندر ہے وہ ہمارے ہردے میں نیواز کرنا چاہتا ہے اس لئے جب ہم اپنے ہردے کا دوار کولتے ہیں ہمارا پرمیشور ہمارے بیٹر آتا ہے ہمارے بیچ میں آتا ہے اور وہ نیواز کرتا ہے اور نیواز کر کے وہ ہمارے مد میں چلنا فرنا چالوں کرتا ہے اور وہ ہمارا پرمیشور ہو جاتا ہے اور ہم اس کی پرجا بن جاتے ہیں اس لئے میری پیارے بھائر بھائر آپ بھی اس پرمیشور کو اپنے بھیتر چاہتے ہو کہ وہ پرمیشور آپ کے بھیتر بنا رہے ہیں تو جرور ہے کہ اپنے ہردے کا دوار کھولو اور اس پرمیشور کو اپنے ہردے میں بسنے دو جرور ہے کہ وہ پرمیشور آپ کو اپنی پرجا کے روپ میں شوکار کرے گا اپنی شنطان کے روپ میں شوکار کرے گا اور آپ کو اپنے سورگی بھنڈار کی آسے سے بھر دینا امین اس لیے آئیے آنکھوں کو بند کریے پوری وشوا سے بھر جائیے میں شبہ کی پرارتنا آپ سبھی کے لیے کرنے جا رہا ہوں جرور ہے کہ اس پرارتنا لگوارہ پرہو آپ سبھی کو آسے دی تو حالیلویہ حالیلویہ دھنیوات یہ شروع تھی مہمہ ہو ترسن سا ہو وہ مہان پر مشرم تیرا دھنیوات کرتے جتنے لوگ اس پرارتنا میں شمیل لیتے پرابو ہر ایک کو اسپرس کرتا کہ جیون سے دکھ اور تکلیب ہر پریشانیاں بلکل بہان لگے پرابو ان کے سریعے پر کوئی پرگار کے تنتر منتر جاد اٹھونا کوئی بھی کارگری کی بندن ہے اس چارے بندن ٹوٹنے پائے کوئی دوشت آتما سیطانی آتما مریوی آتما جمان ستیوں کا پرواپر کو بلکل نشٹ ہونے پائے میرے مہان پر مشرم پرارتنا کرتے پیتا تو علاو کی کام کرنے والا پرابو اپنے بھاری آششوں کوئی دوارہ انہیں ڈھاپ تاکہ تیری آششوں میں پہلے بڑے اور چنگے رہے میرے مہان پر مشرم ان کے دوارہ جو پاپ جو گناہ ہوا ہے پیتا انہیں ماف کر ان کے جتنے روکے ویا دھورے کام وہ پورا ہونے پائے پرابو میں پرارتنا کرتا آج پورے دن یہ جہاں بھی رہے پرابو تیری آشش سے بھرے دیں ان کے دوارہ کوئی پاپ کوئی گناہ نہ ہونے پائے ہر پاپ ہر گناہ سے انہیں بچا کر رکھے انہیں آتمی گیان بدھ بھی دان وردان سے پرکور کر تاکہ یہ آتما کے دوارہ چلائی وے چلنے پائے آج کے شبہ کی پرارتنا پرابو ان سب کے جیون میں عدود شمدکار کو پرکٹ کریں وہ پر مشرم پرارتنا کرتے ہیں آج کے شبہ ان کے لئے پرارتنا کرتے ہیں کہ آج کا دن ان کے لئے ایک نیا شمدکار بن کر نکلنے پائے آمیرے پرابو میں پرارتنا کرتا ہوں آج کا دن ان کے لئے آسش کا دن ہو آج کا دن ان کے لئے انت کا دن ہو آج کا دن ان کے لئے برکت کا دن ہو آج کا دن ان کے لئے ہی پر مشر ایک نئے اتصاح کا دن ہونے پائے وہ مہان پر مشر جتنے لوگ پرارتنا کرتے ہیں پرابو ہم پرارتنا کرتے ہیں ان میں جو بیمارے پرمو تیرے سپرس کے دورہ بیماری نکل جائے ان کے سریر میں چاہے جو بیماری آؤں نشت ہونے پا ہے ان کے سریر میں کوئی درد ہو پیڑا ہو نشت ہو جائے آنکھوں کی بیماری کان کی بیماری ناک کی بیماری مو کی بیماری گلے کی بیماری نشت ہو جائے سینے میں بیماری ہو نکل جائے پیٹ میں بیماری ہو نکل جائے کمر اور ریڈ کی ہڈیوں کی تقلی پہ نکل جائے تکلیف کے جوڑوں کے نام میں آدھیش کرتا ہوں حدا ہوتی ہے ہوتکی تکلیف کی متر اینو کے نام میں آدھیش کرتا ہوں کا گو اب Silva Britto سور دمائی شائبیین کینسر نشت ۔ جس کے س cage میں پلانے بنتار وکھراب ۔ целہ کو حالے goes پر آجا ہوتا ہے گیس کی بہت نکل manner شوزن نشٹ ہو جس کا ہاتھ دیں اٹھنے لگے پہنے چلتا چلنے لگے لکوے کا بیمار چنگا ہو جائے ٹیومر کی بیماری نکل جائے بابا سر کی بیماری نکل جائے پتھلی نشٹ ہو جائے جکھام خاصی بخار نکل جائے ٹائی فائٹ ملے دیا اُلٹی دست کی بیماری نکل جائے پیچس پڑھنا بند ہو کسی بھی پرکار کے چنور ہو خاص کجریہ نشٹ ہو کسی بھی پرکار کے داگ دبے لہو پانی کی بیماری نکل جائے جس کے پاس شنطان نہیں پارام پتہ پرمیشور انہیں شنطان دیں جس کے سر میں دست آتما ہے دست آتما ہے نکل جائے وہ مہان پرمیشن کے جیون میں جتنے رکے جتنے آدھورے کام ہو پربیشو تیرے نام میں وہ پورے ہونے پائے ہاں میرے مہان پرمیشن کے جیون میں ایک نئی برکت آئے آج تک جتنے ان کے جیون کے جتنے اونتی کے دروازے بند تھے پربیشو کے نام میں کھل جائے آج ان کے جیون میں ایک بڑی بلیشن آنے دے بڑی بلیشن آنے دے اسپرس ہو رہا ہے دیکھو بہتوں کو اسپرس ہو رہا ہے ابھی پربیشو بہتوں کو چھو رہا ہے سمرس کو گرانڈ کرو تش ریخہ بارندولورباسا کلا وہ مہان پرمیشن پرارت نہ کر دے گیتا انکرہ ہے اور اپنی شانتی کی آسی سے ان کے جیون میں آنے دے تاکہ آج سے ان کے جیون میں ادبوت چمت کار ہونے پا اپنے پاویت آتما کا یہ پربیشن آسپرس انہیں ہونے دے جتنے لوگ اپنے جیون میں یہ پربیشن جس آسیس کو چاہتے تو آسیس انہیں مل جائے شکے نام میں ہاں میرے مہان پربیشن تیرا ساتھ ان کے شاتھ تیرا ہاتھ ان کے شرکے بنایا انکرہ سامتی سے بھرد پروبی یشیو کے نام میں مانگتے ہیں آمین پربیشن آری کو آسیس دے گارڈ بلیس یو دھنی اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ٹوڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے